جی تو ناظرین آج شاید خاکان عباسی اور ندیم ملک کے درمیان کافی چپلش ہو گئے ندیم ملک نے کافی چپتے ہوئے سوال کیے اور شاید خاکان عباسی کافی گھبرا بھی گئے ندیم ملک نے کیا سوال کیا یہ پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں آپ نے ابھی کہا تھا کہ پروسیکیوٹ پھر یہ ناکامی ہوگی آٹھ دفعہ شاید شہریار افریدی زمانت اور پکڑا گیا آپ آٹھ ہی دفعہ اس کی ہوئی ہے علی محمد خان کی ابھی بڑی مشکل سے اس کی بیل ہوئی ہے پھر ناپ اٹھا لیں ڈاکٹر یاسمین راشد جس طریقے سے زمانت ہوتی ہے پھر پکڑی جاتی ہے اسی طرح کچھ اور بھی ان کے لوگ ہیں یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے آپ کیس چلانا بھی چاہتے ہیں تو کیس چلائیں جو آپ کے پاس چارجیز ہیں لے جائیں دالت میں لیکن آٹھ دفعہ زمانتیں کینسل ہو کے بندہ اندر ڈال دیں یہ طریقہ تو درست نہیں نہیں میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ زمانت ملی ہے تو پھر آپ اس کو اس کو آنرل کرنا پڑے گا صرف سوال یہ ہے کہ ہمیں کیوں زمانت نہیں ملتی تھی آپ کمپیریزن تو نہیں کر سکتی نہیں نہیں میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا بڑھ میں یہ بھی سوال پوچھوں گا کہ یہی قانون تھے یہی ایک جماعت ہوئی اگر اس کا سچا جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو سچا جواب تو یہ تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور جڈوشری آپ کو زمانت دینے پہ تیار نہیں تو پھر پھر قانون تو نہ ہوا نا ملک میں پھر کیوں ہے بس وہ برداشت کرنا پڑے گا سب کو تو جس طریقے سے فیصلے پہلے ہوئے تھے وہ کوئی قانون اور انصاف میں تو خود کوئی زمانت کی اپلائی نہیں کیا لیکن کتنے مہینے جائے میں نگارے تھے آپ نے آٹھ مہینے آٹھ سے تقریبا نو مہینے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آٹھ مہینے شہریہ رفریدی کو بھی نہیں نہیں میں کہوں جو آٹھ دن مہینہ گزارے میں تو دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ آپ کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے ایوڈنس اکٹھا کریں چار شیٹ کریں پروسیکیوٹ کریں ویسے آپ کو جب جین میں ڈالا تھا تو فیصلہ کس کا تھا جنرل باجوا کا فیصلہ تھا یہ مجھے نہیں پتا جی امران خان صاحب نے خود اس وقت وہ یو ایسے میں تھے اور انہیں وہاں پر بھرے مجمع میں کہا تھا پانچ ہاتھ ہزار آدمی تھا کہ میں نے آج اگور وکٹ گرا دی ہے نام لے کر کہا تھا تو جو آدمی خود کریڈٹ کلیم کرتا ہو میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کے خیال میں یہ سارے فیصلے امران خان کے ہی ہوتے تھے اور اکلیمنٹ بھی امران خان نہیں کرتا یہ ایک آدمی خود کہہ رہا ہے میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا جب وہ اقتدار سے ہٹ گئے تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کرتا تھا یہ باجوا صاحب کرتا ہے آپ تو خود وزیراعظم رہے ہیں آپ کو پتا ہے میں نے کوئی آدمی جیل میں نہیں ڈالا غلط کام کر رہے تھے غلط کاموں کے آج سزا بھی پا لیکن میں دیکھیں میں کہتا ہوں قانون کے مطابق آپ پروسیکیوٹ کریں بس یہ بنیاد ہونی چاہیے یہ ہم نفرت پاکستان سے مکا نہیں سکتے جو ہم نے پیدا کر لی ہے کبھی ڈی چوک میں آگل گئی کبھی فیضاباد میں آپ وزیراعظم سے جو کچھ فیضاباد میں ہوا تھا آپ بھول لینے ہوں گے ساری باتیں یاد ہوں گے جو کچھ اب بھی ہو رہا ہے نو مئی اور اس کے بعد یہ بھی صحیح ہی ہے نفرت نہیں ختم کر سکتے ہم پاکستان بلکل کر سکتے ہیں نفرت ہم نے خود ہی پیدا کی ہے کسی نے باہر سے تو نہیں آکے کی تو آج یہ یہی لیڈرشپ کے تقاضے ہوتے ہیں آج جو اس ملک کی لیڈرشپ ہے یہ ان کا کام ہے نفرت ختم کریں شہباز شریف صاحب وہ لیڈر نہیں ہے جو یہ کام کر سکے وہ جس چیز کو انہوں نے آج پبلکلی ہون کیا اس کے بعد اگر کہیں وہ انیشیٹیو لیں گے نہیں لیں گے آپ کی جماعت کہتی ہے نوازری سے کام کر سکتا ہے نوازری پاکستان آنے پر تیار نہیں ہے تو پھر وہ کون کام کرے گا مجھے تو یہ بھی بات سمجھ جاتی ہے آپ تو پورے انٹی شہباز شریف کو لسیڈ پہ ہیں شہباز صاحب کو کچھ چیزوں پہ سٹینڈ لینا چاہیے یہ وزیراعظم کا فرض ہے سٹینڈ لے لیکن اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس یا سیول لیبرٹیز کے اوپر سٹینڈ نہیں لیتا تو پھر وہ جمہوری لیڈر نہیں ہے دیکھیں یہ لیکن اب امران جیازم وہ ایک لڑکہ ہے وہ پکڑا ہوئے تو وزیراعظم کو اس کی کم از کم رہائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے کوئی بولے جس ایجنسی نے پکڑا ہے بہائنڈی سینڈ رات کو پہلے بھی ملاقاتیں کرنے جاتے تھے اب بھی کر لیں تو اس کی کوئی رہائی وائی کرائیں یہ بندے آٹھ آٹھ دفعہ زمانتوں کے بعد پکڑے گئے ہیں اس میں رول ادا کریں یہ کام درست نہیں ہے اگر آپ چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں تو آپ غلط کام کر رہے ہیں حصے دار بن جاتے ہیں آپ اس کاموں کا دیکھیں یہ ایک رائے آپ نے اس کا اظہار بھی کر دی ہے لیکن وزیراعظم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا نہ کسی کو بیل دینے کا نہ کسی کو گرفتار کرنے کا نہ چھڑانے کا بھی راب عمران کو یہ نام کو لے رہے ہیں کہ عمران نے پکڑ لیا تھا ایک تیار نہیں اگر آپ بھی خود کہہ رہے ہیں میں نے پکڑا ہے میں تو نہیں کہتا ہوں نا آپ کا سسٹم جس طرح سے اپریٹ کرتا ہے آپ سب لوگوں کو اور ہمیں بھی اب بخوبی اگاہ ہیں کہ آپ کی یہ نیکسز ہوتی ہے جڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیولپ ہو جائے تو کسی کو بھی بندے کو اٹھا کے نواز شریف کو پکڑ کے آپ ناہل کر کے جیل میں ڈال سکتے ہیں مشکل کام نہیں ہے دیکھ یہ چیز ہمیشہ رہی ہیں یہ منفی ہیں ملک کے لیے اس کے اثرات بہت منفی ہیں ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں آپ کو بڑے سیمینار بھی کرتے رہے ہیں سیمینار کا تو ابجیکٹیو یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس سے نفرت سے باہر نکالیں پڑا ہم نے یہی بات وہاں پر کی ہے مقصد یہ تھا کہ آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں گے تو کام بنے گا ابھی آپ ساری پوری حکومت آپ کی قضور ہے کہ عمران کو فکس کرنا نہیں فکس ہو رہا آپ سے نہیں طریقہ یہ ہے آپ بیٹھیں بیٹھنا پڑے گا سیاست بیٹھیں گے نہیں عمران کو ساتھ بٹھا لیں گے بیٹھیں بٹھائیں یہ معاملہ عمران خان صاحب پہلے دن سے انہوں نے نفرت کو اپنی سیاست بنایا ہے آج اس کو بھگت رہے آج ان کے لئے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے یہ ان کی بندنسی بھی ہے اگر وہ جب اقتدار میں تھے آپ ان کی تقریریں اسمبلی کے اندر ان کے حکومت کا رویہ اسمبلی کے اندر سپیکر کا رویہ یہ انہونی باتیں کبھی ہوئی نہیں ہیں میں نے کم از کم پینتی سال میں نہیں دیکھی جو اس عرصے میں دیکھیں جو طرز سیاست عمران خان کو دیا گیا تھا یہ ایک روڈ بقاعدہ ڈیزائن کر کے دیا گیا تھا آج فیصلہ باد لاکڈ آن آج ہارڈ لاکڈ آن آج دی چوک میں دھرنا آج فلانہ شہر بند کروں گا آج اسلامباد بند کرنے آ رہا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا اور مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو خوب گندہ کر کے سیاست سے نکالنا ہے وہ اس میں کافی کامیاب ہوئے ہیں اب آپ سارے ڈسکریڈٹ ہے نو مہی ہو گیا تو آپ میں سے کوئی قدعور بندہ نظر نہیں آتا جو آگے لے کے چل سکے اس کا نقصان ہو گیا پاکستان کو دیکھیں وہ آپ کو ڈسکریڈٹ تو کر دی مقصد حاصل ہو گیا نا حکومت مل گئی اس کے بعد آپ نے ملکی بھیتری کی کہ آپ نے سیاست کو جوڑا آپ کو تو گالی یہ نکال نہیں آپ نے لفت کا اظہار کیا آپ کو نہیں کہہ رہا میں عمران خان کو کہہ رہا ہوں نہیں لیکن میں کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آئی جائی جب بنوائی گئی تھی محترمہ کو سیکیورٹی رسک ثابت کرنا یہ ایک اوبجیکٹیو تھا عمران خان کو حکومت دے کے آپ لوگوں کو چھوڑ ڈاکو ثابت کرنا ایک اوبجیکٹیو تھا آپ لوگ ٹور بنتے ہیں اس کا حصہ دار بنتے ہیں بیرلی ملک صاحب یہ اپنے بڑے اوبجیکٹیو یہ اوبجیکٹیو ملک کے مفاد میں تناہ ہوئے نا نقصان تو ملک کا ہی ہوا ملک کا نقصان وہ لوگ بھی چلے گئے وہ سارا زمانہ بھی گزر گیا جمہوری ادارے کمزور کر دی ہم نے ملک کمزور کر دی یہ پاکستان پیچھے جا رہا ہے یہ ہم نے حاصل کی ہے سارے عرصے میں ایک بریک قریب آگے جی بریک لے لے آخری سیگمنٹ پر آپ سے پوچھیں گے کوئی حل دیکھ کے جائیں پروگرام میں تاکہ پاکستان کو نکالنے اس مشکل سے بریک لے لیں یہ ہمارے ساتھ لیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی کہتے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں عباس صاحب آٹھ یا نو آگست کو اس امنیاں ڈیزول کرنے کی خبر ہے کہ ایک یا دو روز پہلے کر دیں گے تاکہ وہ نوے روز والی کنڈیشن جو ہے وہ آپریٹیو ہو جائے کیا کرنا چاہیے جو کیر ٹیکر آئے کیر ٹیکر کے لیے بڑا چیلنج ہے میں نے اب کو پہلے کہا کہ حال یہی ہے کہ سارے سٹیک ہولڈر بیٹھیں اور آگے کے راستے کا تائین کرنے اگر یہ ہوتا نظر نہیں آتا تو پھر یہی ہے کہ جو کیر ٹیکر آئے اس میں کم از کم یہ کہ پیسی ہو کہ وہ آگے کے راستے کا تائین کر دے جو بھی نوے دن ساٹھ نوے دن اس کو ملیں اور یہ کیا جا سکتا ہے تو وہ آپ راستے کا تائین کر دے اگلی حکومت آئے تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ شاہد خاکان عباسی سے ندیم ملک نے بڑے چپتے ہوئے سوال کیے اور ایسے سے سوال کیے کہ شاہد خاکان عباسی تھوڑا سا خود بھی گھبرا گئے اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ شاہد انٹی شباز شریف مجھے لگ رہے ہیں تو ندیم ملک نے آگے سے یہ جواب دیا کہ نہیں میں انٹی شباز شریف نہیں ہوں میں آپ سے سمپلی سوال کر رہا ہوں تو یہ ایک مقافات عمل کی بھی بات ہوئی کہ جس طرح سے عمران خان کے دور میں ہوا تھا اسی طرح سے اب یہ لوگ کر رہے ہیں تو شاہد خاکان عباسی سے ندیم ملک نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ جیل میں رہے تھے آٹھ مہینے تو اب آپ نے جو ہے جو شیریہ رفری دی ہے اس کو آٹھ دفعہ اس کی زمانت ہوئی ہے اور آٹھ دفعہ اس کو جیل میں ڈال دی ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ ظلم ہے لیکن یہ لوگ یہ کر رہے ہیں تو یہ ایک نفرت کی سیاست ہے اور شاہد خاکان عباسی نے یہ کہا کہ عمران خان نے اس نفرت کی سیاست کو جنم دی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اصل میں یہ سارے کے سارے کرپ تھے اور عمران خان ان کو سزا دلوانا چاہتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جو ہے وہ سٹیپ لیا ہے اور خان صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ جتنے بھی ان پر کیسز ہوں ان میں سے نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ ان کے دور کے ہوئے ہیں میرے دور کے نہیں ہوئے ہیں میں نے تو اب آ کے جو تھوڑے بہت کیسز تھے وہ اپن کروائے تھے باقی تو ان کے اپنے دور کے انہوں نے دوسرے پر کیے ہوئے تھے کیونکہ یہ لوگ ایک دوسرے پر کیسز کر کے جو گورنمنٹ میں آتا تھا یہ وہ جو ہے وہ اپوزیشن پر کیسز کر دیتا تھا کیونکہ اس کے پاس پاور ہوتی تھی تو وہ کیسز کر دیتا تھا تک کہ اپوزیشن بول نہ سکے امران خان پر یہ کیسز کر نہیں سکے کیونکہ امران خان جسر پلین تھے تو اس لئے امران خان نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ کافی جو ہے انکی ان کو ہارڈ ٹائم دیا لیکن یہ ایسا کچھ نہیں کر سکے اور اب عمران خان اپوزیشن میں ہے تو اب یہ ان پر فضول کے کیسز کر رہے ہیں دو سو پلس کیسز ہو چکی ہیں اور عمران خان کا دن رات جو ہے وہ وہاں پہ گزر رہے ہیں تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی سیاست نہیں ہونی چاہیے اس میں ان دی اینڈ جو ہے وہ ملک کو نقصان ہوتا ہے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے سیاستانوں کا تو کچھ نہیں جاتا شکریہ